اسلام علیکم ناظرین میں ہوں زہرشی صندوق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیا بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں اپنے مقدمے کی پیروئی کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو وہ کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرے گا کیا پرسیجر ہوگا وہ کس طریقے سے بیرون ملک رہتے ہوئے اپنے پاکستان میں مقدمے کی پیروئی کر سکتا ہے چلے آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی جو ہے وہ کیسے اپنے مقدمات کی پیروئی پاکستان میں کر سکتے ہیں جی تو ناظرین اگر کوئی شخص بیرون ملک مقیم ہے آورسیز ہے اور کوئی شخص اس کے خلاف کسی قسم کا کیس فائل کر دیتا ہے یا بیرون ملک مقیم پاکستانی کو کوئی ایسی ضرورت پیش آ جاتی ہے جس کے تحت وہ پاکستان میں کیس کرنا چاہتا ہے لیکن بیرون ملک ہونے کی بنا پر وہ پاکستان میں ذاتی طور پر پر پرسنلی اپیر نہیں ہو سکتا اور اپنے کیس کو فالو اپ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے قانون میں طریقہ کار دیا گیا ہے ایک سپیشل پاور آف اٹارنی یا مقتارے خاص جس کو ہم اردو عام زبان میں کہتے ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں موجود کسی شخص کو وہ چاہے اس کا دوست بھی ہو سکتا ہے بھائی بھی ہو سکتا ہے رشتدار بھی ہو سکتا ہے یا کوئی بھی شخص جس کو وہ جانتا ہو وہ اس کو اپنا مقتارے خاص مقرر کر سکتا ہے یعنی کہ اپنے اختیارات اس شخص کو تقبیز کر سکتا ہے جو پاکستان میں موجود ہیں بیرون ملک مقیم پاکستانی ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں اپنے کسی بھی قسم کے مقدمے کی پیروی کے حق سے محروم ہو گیا ہے طریقہ کار اس کا کیا ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایک ہزار پر والا سٹام پیپر بینک سے جاری کرنا ہے بینک سے جاری کرنے کے بعد بینک و پنجاب کی کسی بھی شوق سے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پاور آف اٹارنی متلکہ پاکستانی سفارت خانے میں جانا ہے متلکہ پاکستانی سفارت خانے میں وہاں پہ جا کے کنٹنٹ لکھنا ہے کہ وہ مقتارے خاص کی انگریڈینٹ لکھنا ہے کہ کیا کیا مقتارے خاص میں جس شخص کو اپنا اختیار تقبیز کر رہے وہ کیا کیا کر سکتا ہے یعنی کہ وہ کیس فائل کر سکتا ہے وکیل کو ہائر کر سکتا ہے جواب دعویٰ دے سکتا ہے اپیل کر سکتا ہے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتا ہے سائن کر سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں اس کی جگہ پیش ہو سکتا ہے نمائندہ مقرر کر سکتا ہے یا آیا کہ جس بھی قسم کے اختیارات وہ تقبیز کرنا چاہتا ہو بیرونہ ملک مقیم پاکستانی وہ اس شخص کو اڈریس کرتے ہوئے اس کی ساری تحریر لکھ دے گا اس کے بعد متعلقہ پاکستانی سفارت کھانے سے وہ پاکستان آئے گی جہاں پہ ویریفیکیشن کے بعد وہ تحریر جو ہے وہ متعلقہ شخص کے حوالے کر دی جائے گی اس تحریر کو لے کے جو ہے وہ متعلقہ شخص جو پاکستان میں موجود ہے بیرونہ ملک مقیم پاکستانی کے بہاب پہ پیروی کر سکتا ہے جو پاپر آف اٹانی ہوتے ہیں یہ متعلقہ عدالتیں بھی مانتی ہیں محکمہ جات بھی مانتے ہیں یہ ہی نہیں ہے کہ صرف جو مقدمہ جات کی پیروی کے لیے آپ مختارے خاص دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا کام کرنے کے لیے پراپٹی کو سیل پرچیز کرنے کے لیے گاڑی دیکھ بال کے لیے گاڑی کی ٹرانسفر کے لیے آیا کہ کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ آپ مختارے خاص کسی کو دے سکتے ہیں ایون کے اگر آپ پاکستان میں موجود ہیں لیکن آپ کورس میں پیش نہیں ہونا چاہتے یا ڈیو ٹو آپ پردہ دار عورت ہیں کوئی اس طرح کی خاتون ہے جو عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتی یا بیماری کی وجہ سے آپ عدالتوں میں پیش نہیں ہو سکتے تو ان صورتحال میں بھی آپ کسی شخص کو اپنا مختارے خاص دے سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو مختارے خاص کے مطلق یا بلون ملک مقیم پاکستانیوں کی پاکستان میں کیس کی پیروی کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی چیز مزید میرے سے پوچھنی ہے تو کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ مجھے وارس اپ بھی کر سکتے ہیں 03074834430 پر اس کے علاوہ آپ میری ویب سائٹ www.hozairashit.com کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری قانونی معلومات مل جائے گی اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو جی اللہ حافظ